بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کو میں نے نام دیا ہے پئی ہے یہ گائیڈ کا تو یہ دیکھیں یہ کرین گائیڈ کے نام سے بیسیکلی ایک فائل ہے تو اس میں ہم بہت سارے چیزوں کو بھی دیکھ لیں گے جلدی جلدی میں how to log in log in کیسے کرنا ہے how to check value capping یہ جو لفظ capping ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی آپ کا balance ٹھیک ہے balance means of issuing authority آپ کے پاس کتنی amount کا balance capping کہتے ہیں how to see tickting and non tickting ID ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ticket ID ہے یہ non ticket ID ہے how to remove ticket authority delete an existing ID and restore delete ID تو جلدی سے میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے log in کرنا ہے log in کرنے کے لیے آپ کو یہ link دیا ہوا ہے آپ کو جو travel agents ان کو پتا ہے کہ log in کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو username password آپ کو دے دیا جائے گا آپ وہاں سے log in کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایک چیز ہے how to check value capping ہم اپنا balance کیسے چیک کریں گے تو reports والے section میں جا کے invoice management میں آپ نے جانے invoice management میں آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کا balance آپ کو نظر آئے گا جیسے یہاں لکھا ہے 393,836 invoice کا number بھی لکھا ہوا ہے high speed travel and towards کا reference بھی ہے یہ آپ کے پاس capping کہلائے گی balance کہلاتا ہے imported if your balance low end just send up top of request to your special PSM just like supplement capping request PK office will work out on your request and top of your balance without cash if not increasing your limit تو اگر آپ نے اپنا balance increase کروانا ہے تو definitely آپ payment لگوا کے ان کو email کریں گے کچھ دیر میں آپ کا top up update ہو جائے گا how to check your tickting and non tickting id جب آپ جائیں گے تو یہاں سے آپ اپنے اگر ڈیز وغیرہ بنانی ہے تو my profile میں جائیں گے یہاں پہ ایک option ہوگا show user list کا show user list پہ کلک کریں گے جتنے بھی آپ کے users ہوں گے وہ سارے یہاں پہ بنے ہوئے آ جائیں گے جیسے نہ یہ ایک user ہے دو تین چار پانچ چیز سارے user بنے ہوئے آ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ اگر کسی user کو delete کرنا ہے تو یہاں سے delete کر سکتے ہیں کسی کو permission grant کرنی ہے یا permission devotee کرنی ہے تو آپ change role میں جا کے اس کے rights بھی لے سکتے ہیں you can delete the existing tickting and non tickting id by click on delete اگر کسی کو آپ نے delete کرنا ہے تو simple آپ اس کو delete کر سکتے ہیں and you can also change a tickting id into a non tickting and vice versa اگر کسی کی tickting id اس کو آپ non tickting میں convert کر سکتے ہیں اگر کسی کی non tickting ہے تو آپ اس کو tickting id میں convert کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بہت آسان ہے اگر آپ نے کسی کو delete کر دیا تو وہ آپ کے پاس یہاں پہ نہیں چاہا جاتی ہے remove ban میں اگر آپ نے اس کو restore کرنا ہے delete کر دیا ہے کسی id کو دوبارہ restore کرنا ہے تو remove ban کر دیں گے تو یہ restore ہو جائے گی اسی طرح تھا یہاں پہ ہے how to create subagent id اگر آپ نے کسی کی id بنانی ہے تو کیسے بنائیں گے my profile میں جائیں گے یہاں پہ ایک option ہوتا ہے add new user کا تو یہاں پہ آپ اس کا نام دیں گے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اس کا username, pull name, password دے کے یہ جو ڈبا ہے اگر آپ نے یہاں پہ click کر دیا تو وہ subagent بن جائے گا subagent کا مطلب یہ ہے کہ وہ ticket issue نہیں کر سکے گا صرف booking بنا سکے گا how to create non tickting id by clicking is subagent اگر آپ یہاں click کر دیں گے تو یہ non tickting id بن جائے گی اس کے بعد یہاں پہ جو چیزیں پوچھے گا آپ سے tax number میں اور tax office میں یہاں آپ اپنا آیٹا کا code لکھ سکتے ہیں کس جگہ پہ یہ دیکھیں یہاں لکھاوا ہے sr آیٹا code اور sr address tax number اور office write your آیٹا code یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے sr code یہاں کوئی بھی digit دے دیں یہ ہمارا subagent بن جائے گا یہ پھر ticket issue نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے how to give value capping to non tickting id sometimes ایسا ہوتے ہیں کہ اپنے اگر کسی non tickting id کو authority دینی ہے کہ وہ ticket issue کر لے تو آپ اپنے پاس سے کچھ پیسے اس کو transfer کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں after transfer an amount to subagent your actual balance will be decreased and you cannot reverse this amount but can restrict this subagent to issue the ticket sometimes ایسا ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ سوچا کہ یار میں اس بندے کو payment یہاں سے transfer کر دیتا ہوں اپنے account سے تاکہ یہ ticket issue کر لے حالانکہ وہ non tickting agent ہے اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ غلطی سے authority دے دیا تو آپ on the spot اس کے permission کو revoke بھی کر سکتے ہیں تو پیسے transfer کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے آپ invoice transfer میں جائیں گے اور آپ اپنی major invoice کو click کر لیں گے جیسے یہ ہے اس کو click کر لیں گے تو یہ option آ جائے گا اس کے بعد جس بندے کو پیسے بھیج رہے ہیں اس کی idea آپ select کر لیں گے جتنے پیسے transfer کرنے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ یہ select your invoice select non ayata id writer amount the write amount the transfer آپ کے جو پیسے ہوں گے وہ ایک لاکھ روپے اس میں shift ہو جائے گے اس کے بعد آپ نے اگر اس کو change کرنا ہو کہ بھی میں اس کے rules کو change کرنا چاہتا ہوں تو change role میں جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ click کر کے تو آپ نے یہ جو PIA selling invoice کا option ہے یہ یہ نظر آئے گا آپ کو اس کو delete کر دینا ہے اگر آپ کو دوبارہ سے اس کو permission grant کرنے تو پھر add role میں جا کے دوبارہ سے آپ یہ is role add کروا سکتے ہیں PIA salaring invoice کا یہ کسی بھی tickting اور non tickting id پہ آپ ایسا کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے non tickting id بنائی پھر ہم نے اس کو پیسے transfer کیے پھر ہم نے اس کو role access grant کیا پھر اس کو revoke کیا پھر دوبارہ سے اس کو role grant کیا یہ جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کیسے آپ نے کرنا ہے پاک کی reservation کا تو بہت آسان طریق ہے آپ کو پتا ہے یہاں پہ آپ availability لیں گے sectors دیں گے infant کتنے ہیں child کتنے adults کتنے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ساری flights کے availability آجے گی آپ یہاں سے کوئی بھی پسندیدہ اور lowest fare اٹھا کے continue کر سکتے ہیں complementary information میں آپ جو آپ کے بڑھ display ہے یہ سارے آپ نے fill کرنے یہ تو بہت آسان ہے تو یہ manual بہت بردست manual ہے ٹھیک ہے اچھا سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی flight add کرنی ہے اگر کسی نے one way ticket بنوائی ہے وہ آپ سے return ticket بنوانا چاہتا ہے تو اس کے PNR کو display کر لیں اور یہاں پہ add flight کا option ہوتا ہے آپ وہاں پہ click کر لیں گے تو دوبارہ سے flight add کر سکتے ہیں sometime اگر آپ کا PNR expire ہو گیا آپ نے اس کو limited time میں issue نہیں کروایا تو دوبارہ سے آپ flight کو add کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس option کا یہ فائدہ ہوگا add flight کا اگر آپ نے flight کو change کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو change flight پہ جانا ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے کوئی flight add کرنی ہے تو add میں جائیں گے change کا مطلب یہ کہ پہلے تین کو جا رہے تھے آپ پانچ کو جانا ہے پانچ کو جا رہے تھے تو دس کو جانا ہے تو وہ آپ یہاں پہ option میں آپ کو مل جائے گے how to add اور delete ssr اور osi messages تو اگر آپ نے یہاں پہ ssr services لگانی ہے میں پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں جیسے wheelchair کی information لگانی ہے ok to board کی message لگانا ہے ok to board کا تو وہ سب یہاں سے ہوگا special wheel کی information لگانی ہے ssr تو وہ سب یہاں سے ہوگا change flight ہے add flight ہے یہ تو پتہ ہے آپ کو seat کے لئے آپ کو یہ button select کرنا پڑے گا اب دیکھیں اگر آپ نے کوئی wheelchair کا message لگانی ہے تو ssr میں آپ یہاں پہ click کریں گے یہ جیز آجائے گی wheelchair کا message دیں گے آپ نام دیں گے flight اور یہ add ssr کر دیں گے اس کے علاوہ how to seat allocation اگر آپ نے seat دینی ہے تو select seat میں جائیں گے یہاں سے آپ اپنی پسند کی کوئی بھی seat select کر کے اس کو approve کروا لیں گے پہلے اور وہ اگر free ہے تو پھر پیسے نہیں لگیں گے اس کو approve کروا لیں cancel کرنی ہے تو cancel کرنی ہے یہ آپ کا PNR آگیا اگر ticket آپ نے issue کرنی ہے تو fair court sell پہ جائیں گے دیکھیں یہ button ہے fair court sell پہ جانے کے بعد آپ invoice کو select کر لیں گے یہاں سے پیسے اور اس agreement کو okay کر کے یہ buy کر لیں گے یہ چیز ہوگی اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ click کریں گے تو یہ آپ کے پاس ticket آئے گی وہ پیسوں کے ساتھ show ہوگی اب اگر آپ نے صرف client کے لیے print نکال نا ہے تو پھر آپ کو اس والے option پہ click کرنا ہے تاکہ client کے پاس جو print جائے گا اس میں پیسے نہ لکھے گئے ہوں آئی ٹھیک ہے آپ یہاں سے بھی print کروا سکتے تو اس کے بعد multi directional ہے اگر آپ multi sector ہیں تو multi sectors بھی اس میں add کروا سکتے ٹھیک ہے تو عمرے کا code یہ umra 18 umra umra 18 تو اب یہاں پہ اگر آپ عمرے کی ticket دیکھ رہے تو sectors وغی ڈال کے یسے ملتان جدہ یا کراچی جدہ اور اس کے بعد یہاں پہ code لکھنا ہے umra 18 اس کے علاوہ یہ interlines ہوتی ہیں interlines کو آپ select کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی آپ جیسے سو خالی چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے select ہی نہیں کرنا یہ automatically آپ دکھا دے گا اور how to void ticket ticket کو وائد کیسے کرنا ہے بہت آسان ہے جب ticket issue ہو جاتی ہے اس کو آپ کیا کر سکتے ہو ان کو آپ cancel all flight کر سکتے ہو change flight کر سکتے ہو add flight کر سکتے ہو اس کے بعد آپ اس کو وائد کر سکتے ہو رات بارہ بجے سے پہلے پہلے اس کو وائد کر دوگے اور یہاں پہ کوئی بھی reason آپ لکھ دوگے کہ میں کیوں کر رہا ہوں کوئی بھی reason لکھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جب آپ وائد کریں گے تو آپ کو پروو بھی کر لیں گے تا کہ یہ ٹکٹ آپ کی وائد ہو جائے اور وائد میں یہ ہوگا کہ آپ کی پیسے جو وہ واپس آپ کو مل جائیں گے اس کے لابہ سم ڈائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر ٹکٹ کو ری ایشو کروانا ہو تو کیسے ہوگا اس میں آپ چینج کر سکتے اگر آپ نے ٹکٹ کو ری فن کر سب سے پہلے آپ آل فلائٹ کو کینسل کریں گے آل فلائٹ کو کینسل کریں گے تو یہاں پہ بٹن آجائے کا complete refund calculation کا آپ اس کو complete refund calculate کروائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو approve کر دیں گے جو پیسے ہوں گے وہ آپ کے پاس واپس آجائیں گے دوبارہ بتاتا ہوں cancel all the flight اس کے بعد یہاں پہ complete refund اور approve کر دیں گے اور یہ پیسے آپ کے واپس آجائیں گے ٹھیک ہے how to check sales report اس report میں جا کے sales کا table ہے یہاں سے آپ اپنی ڈیمینشنل ڈیٹ کو select کریں گے اور آپ کے پاس information آجائے گی وائٹ کتنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور issue کتنے ہوئے یہ ticket آپ کی وائٹ ہے اور یہ آپ کا issue ہے ٹھیک ہے اور pnr کو search کرنا بہت آسان ہے آپ pnr management میں جا جو بھی pnr ہوگا پھر کوئی نام لکھ دیں پھر % اور پھر اسی طرح سے آپ جو بھی نام لکھیں گے تو یہ آپ کو کوئی نہ کوئی معلومات لاکے ضرور دے دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ticket number سے بھی search کر سکتے ہیں یہ بہت چیز میں کام کی چیز ہے تو یہ چھوٹا سا مین ملیو کلک آن یہ دیکھیں یہ q table ہے q table and click on pnr option یہاں پہ یہ pnr option آ جائے گا یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس جتنے بھی q s ہوں گے وہ display ہو جائیں گے نا یہ پہ اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں will give the list of you can qc ignore pnr and qr pnr from the below table آپ یہاں سے اس کو back to q کر سکتے ہیں ignore and remove کر سکتے ہیں وہ جس طرح سے qr saber میں qr کرتے تھے ai سے ignore کرتے تھے کسی بھی q میں جانے کے لیے qc slash q کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے okay how to read osi messages in pnr اگر آپ نے osi messages read کر from the main menu click on reservation and click on q tab new یہاں سے q tab new ہے اس پر آپ click کریں agent no show q this will display osi message along with your pnr یہ بڑی information آ جائے گی دیکھیں یہ آپ کے پاس آگیا pnr process for being no show یہ بندہ جو no show ہو گیا اس طرح سے آپ کو پڑھ نا ہے یہ مختصر سا جو ہے ایک manual تھا جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے useful رہے گی شکریہ آپ کے قیمتی وقت شیئر کیا کریں تاکہ جو نئے ٹیوی ایجنٹس ہیں ان کے لئے نمائی ہو دیں اللہ حافظ